اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج ہم اپنے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ کمپلیکس فل اور انپٹ سی ٹول کے ساتھ ہم کیسے ڈیزائن کو بناتے ہیں ڈیجیٹائز کرتے ہیں دوستو میری چینل کو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا اور میرے فیس بک کو پیج کو لائک کیجئے گا فیوچر ویڈیوز کے لیے تو میرے لیے بھی تھوڑا سا پاپل ریٹی میں آسانی ہو جائے گی میں اور کام کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے تو دوستو ہم ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں نیو فائل کو اوپن کرتے ہیں اور کروپ میں نے کر لیا پہلے سا ایمیج جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ ہم نے اس کو انسٹ کر لیا ہے ایمیج کو اب ہم اس کا سائز دیکھیں گے کہ اس کا سائز کیا رکھیں گے دوستو میں اس کا سائز تین انچ وائیڈ رکھوں گا اور ہائٹ اس کی آٹومیٹک ہو جائے گی دوستو اب میں کے پریس کروں گا کی بورڈ سے تو پکچر لوگ ہو جائے گی اب دوستو ہم ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم دوستو یہ کمپلیکس فیل ٹول ہے اور یہ فیوجن فیل ہم کمپلیکس فیل ٹول سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے ہم یلو کلر سیڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یلو کلر بنائیں گے کمپلیکس فیل ٹول کے ساتھ اس کو کمپلیکس فیل ٹول کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہم یہاں سے یہ ایلیپس جو ہے اس کو سیلیکٹ کر کے تو آف سیٹ لگا کے بھی بنا سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنا سکتے ہیں پہلے ہم اس کو کمپلیکس فیل ٹول کے ساتھ بنانا سیکھتے ہیں اس کو دوستو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں رائٹ کلک سے تاکہ یہ کب ڈیزائن ہے اس لیے اس کو ہم رائٹ کلک یوز کریں گے کمپلیکس فیل ٹول ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے بیک سپیس دبائیں گے جب ہمارا یہ تھوڑا سا آؤٹ ہوئے گا تو اس کو بیک سپیس دبا کے ہم دوبارہ ڈیجیٹائز کر لیں گے دوستو اوپر ہم نے تا تامی سٹیچ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ لاسٹ پوائنٹ پہ ہم انٹر دبا دیں گے تو یہ خود ہی کمپلیٹ ہو جائے گا لاسٹ پوائنٹ ٹھیک ہے دوستو پھر ہم انٹر دبائیں گے تو یہ اینگل پوچھے گا اور اس کا ہم اینگل ایسے رکھیں گے دوستو یہ ہمارا کمپلیکس فیل ٹول سے ییلو کلر ڈیجیٹائز ہو چکا ہے اب ہم دوستو انپوٹ سی سے اس کو ڈیجیٹائز کریں گے اس کی بلیک آؤٹ لائن کو یہ جو بلیک آؤٹ لائن آپ کو دکھری یہ ہم اس سے ڈیجیٹائز کریں گے انپوٹ سی سے یہاں سے دوستو ہم انپوٹ سی سیلٹ کر لیں گے یہ ہے انپوٹ سی انپوٹ اے اور انپوٹ بی کے ساتھ ہے یہ ٹول انپوٹ سی ٹھیک ہے دوستو یہاں سے ہم اس کی ویٹھ سیلٹ کریں گے پراپرٹیز سے یہ اس نام تین ایم ایم ہے تو ہم اپنی پکچر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ویٹھ ہے اس کی یہاں پر یہ ہم ایم دبائیں گے تو یہ ایم سے میر ٹول اوپن ہو جائے گا میر ٹول سے ہم اس کو یہاں سے ویٹھ اس کی دیکھ لیں گے یہ ٹو پوائنٹ ٹو سیون ہے 2.3 ہم اس کو کر سکتے ہیں آئیڈیا کے مطابق یہ جب ڈیزائن ڈیجٹائز ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کمپریس بھی ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو ڈھائی پہ رکھیں گے تاکہ یہ اتنی ویٹھ میں یہ آجے گا ٹھیک ہے دوستو ڈھائی ایم ایم پہ ہم اس کو بناتے ہیں یہاں سے ڈھائی ایم کر لیتے ہیں اس کو ہم یہاں سے ساٹن کر لیتے ہیں ساٹن میں ایٹی پرسنٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی انڈر لے ہم اس کو سینٹر لگائیں گے دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو ڈیجٹائز کرتے ہیں ڈی دبائیں گے پکچر غائب ہو جائے گی ایس دبائیں گے تو یہ آوٹلین شو کر دے گا جو ہم نے ڈیجٹائز کر دیا ہے آلرڈی ٹھیک ہے دوستو اس کے اوپر ہم اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں ڈیجٹائز کر کے ٹھیک ہے دوستو ایسے بھی بن جائے گا اور ایک اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو ڈیجٹائز کیا ہوا ہے پارٹ اس کو آپ کلک کریں گے اور یہاں سائیڈ پہ ایک ہوگا انسٹ آف سیٹ انسٹ آف سیٹ کو جب آپ دبائیں گے تو آپ کے سکرین پہ یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے ہم اس کو انپوٹ سی کو سیلیکٹ کریں گے جب تو یہ ہمیں اس کی آوٹلین انپوٹ سی میں دے دے گا انپوٹ سی سیلیکٹ کر لیا دوستو یہاں سے ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ انپوٹ سی میں ڈیجٹائز ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا ایکزیکٹ اسی میں جس میں ہم نے اس کو 2.5 ایم ایم میں ہم نے اس کو کیا تھا یہ ہمارے پاس انپوٹ سی میں آ گیا اس کو مینویل بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس کو یہ آٹومیٹک ترکے سے بھی کر سکتے ہیں اس کا ہم کلر کر دیتے ہیں بلیک جیسا کہ ہماری پکچر میں ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم نے یہ میڈل پارٹ اس کا ڈیجٹائز کرنا ہے پھر ہم کمپلیکس سیلیکٹ کریں گے اور بلیک کلر سیلیکٹ کریں گے اوپس ہے تاتامی سٹیچ سیلیکٹ کریں گے اس کی انڈر لے ہم کریں گے تاتامی اور تاتامی سٹیچ پوائنٹ تھرٹی فور پہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ نارمل پرپرٹیز ہیں دوستو جو ہم یوز کر رہے ہیں اگر آپ کا فیبرک چینج ہوتا ہے تو اس کے حساب سے یہ پرپرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں پی کے فیبرک پہ اور طرح کی ہوں گی پرپرٹیز ویسکوز فیبرک پہ اور طرح ہوگی فلیسی فیبرک پہ اور طرح کی پرپرٹیز ہوں گی ہم میڈل پارٹ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں دوستو اس میں رائٹ لیفت دونوں کلک یوز ہو رہے ہیں سٹیٹ لائن کے لیے ہم لیفت کلک یوز کر رہیں گے اور کروی لائن کے لیے ہم رائٹ کلک یوز کریں گے ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم دیجیٹائز کر رہے ہیں یہ دوستو آپ کو جہاں بھی ٹھیک نہ لگے تو یہ ڈیجیٹائز کرنے کے بعد بھی ہم ایچ کا بٹن جب دوبائیں گے تو ہم اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں دوستو دوستو اب یہ لاسٹ پوائنٹ کے لیے ہم انٹر کا بٹن دوبائیں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا اس کے بعد پھر انٹر دوبائیں گے تو یہ ہم اس کا اینگل اب سیلیکٹ کریں گے اب ہم اس کا اینگل یہ سی ٹھیک ہے دوستو یہ اب دیجیٹائز ہو چکا ہے اس کو ہم اب اس کا انٹ پوائنٹ سیلیکٹ کریں گے انٹ پوائنٹ یہ سٹارٹ پوائنٹ ایدر سے ہو رہا ہے یہاں پہ یہ انڈ ہو جائے گا یہ سٹارٹ پوائنٹ ہے یہ انڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے بلیک کلر ڈیجیٹائز کیا ہے انڈ پہ اس کے نیچے جو ییلو فیلنگ ہے وہ یہ جو ہے ڈیزائن بہت زیادہ گف ہو جائے گا اور آپ کی مشین پہ چلنے میں پرابلم کرے گا تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم بلیک پارٹ کو پکڑیں گے تو ہم نیچے والے ڈیزائن کو کاٹ دیں گے اوپر اوپشنز میں جا کے ارینج کا اوپشن ہے اوپر اس میں جائیں گے تو ریمووو اوور لیپس کریں گے ریمووو اوور لیپس کریں گے تو یہ مینیم اوپجیک ویڈس ٹو ایم ایم اس کو آپ نے ایسی رہنے دینا ہے کوئی اتنا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو ہم اوکے پر پریس کریں گے تو یہ جو پیچھے والا پیس ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اتنا کٹنگ ہو گیا ہے یہ کٹنگ ہو گیا ہے ارینج میں جا کے ریمووو اوور لیپ کرنے سے یہ اب نیچے والا حصہ مشین پر نہیں بنے گا پہلے ییلو پارٹ بنے گا اور وہ اس حصہ خالی رہے گا اس کے بعد جب ہم بلیک اوپر بنائیں گے تو وہ مشین کو تنگ نہیں کرے گا ایسے دوستو یہ بنے گا ٹھیک ہے دوستو یہ جو حصہ ہم نے خالی کیا ہے اس کی وجہ سے مشین میں بہت آسانی پیدا ہوگی چلنے میں اور یہ مشین کو تنگ بلکل بھی نہیں کرے گا اور اس کی وجہ سے سٹچ بھی کم ہو جائیں گے آپ کے ڈیزائن کے سٹچ بھی کم ہو جائیں گے اور جلدی بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور ایک چیز ہے یہ جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے شاید آپ کو زیادہ نہ پتا چلے یہاں پہ یہ جو جوڑ نظر آ رہا ہے یہ سائیڈوں پہ جوڑ نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں گے بلیک پارٹ کو جس پارٹ میں جوڑ نظر آئے اسی کو تو اس میں یہاں پہ سائیڈ میں سپیشل میں آ جائیں گے تو یہ اوور لیپ ہے فل سٹچ اوور لیپ اس کو ہم اگر تین پہ کر دیں گے تو یہاں تو ہم نہیں محسوس ہوگا جب یہ بنے گا ڈیزائن تو یہ جب مشین ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ جائے گی تو وہ اس کو اوور لیپ کرتی ہو جائے گی تو دیزائن میں جوڑ شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہمارا انپوٹ سی اور کمپلیکس فل کے ساتھ بیٹمین کا ڈیزائن ہم نے بنایا ہے دوستو تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اب نیکس ڈیزائن بناتے ہیں چلے دوستو ہم اپنا نیکس ڈیزائن ڈیجٹائز کرتے ہیں یہاں سے نیو فائل کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ایمیج انسرٹ کرتے ہیں اب ہم بنائیں گے سوپر مین کا لوگو کمپلیکس فل اور انپوٹ سی یوز کرتے ہوئے اس کا سائز ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ تو بہت بڑا ہے پکچر کا سائز تو بہت بڑا ہوتا ہے ہم نے تین انچ کا اس کو بنائیں گے تقریبا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو میں کے پریس کروں گا ڈیزائن لوگ ہو جائے گا کمپلیکس فل سیلیکٹ کروں گا تاتامی سٹیج سیلیکٹڈ ہے آلڑی اس کو یہاں سے انڈر لے بھی اس کی تاتامی سیلیکٹڈ ہے اس کو میں پہلے سب سے ییلو پارٹ ڈیجیٹائز کروں گا ٹھیک ہے دوستو ریڈ کر لیں یا یالو کر لیں کو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں سب سے پہلے ییلو پارٹ ڈیجیٹائز کرتا ہوں سکول آپ کر کے میں نے اس کو زوم کر لیا ہے اب ہم اس کا ییلو پارٹ ڈیجیٹائز کریں گے اس طریقے سے یہ میں بلیک کے اندر اس لئے ڈیجیٹائز کرنا ہوں ہم اب انٹر دبا دیں گے بلیک کے اندر اس لئے ڈیجیٹائز کر رہا ہوں تاکہ یہ جب ہم بلیک اس کی اوپر سے انپٹ سی سے بلیک آؤٹنائن لگائیں تو یہ آؤٹ نہ ہو ڈیزائن سائیڈوں سے آؤٹ نہ ہو اس لئے میں یہ بلیک پارٹ ڈیز کر رہا ہوں انٹر دبائیں گے ہم اور اینگل اس کا سیلیکٹ کر لیں گے ایسے ٹھیک ہے دوستو یہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں اس کا اینگل کیسے کر لگتے ہیں دوستو اب اس کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ جب کنٹرول دبائیں گے تو یہ سٹریٹ لائن آپ کے سامنے آئے گی سٹریٹ لائن کی بوٹ سے کنٹرول دبائیں گے لے یہ کافی ہلپفول ہوتا ہے اگر آپ نے سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو ڈیالو پارٹ کو ڈیجیٹائز کر لیں گے جلدی جلدی سے اب اس کا اینگل یہاں سے ہم اس کو ایسے کر دیں گے اب نیچے والا پارٹ ڈیجیٹائز کریں گے دوستو اب اس سے نیچے والا پارٹ ڈیجیٹائز کریں گے دوستو ہم نے یلو کلر ڈیجیٹائز کر لیا ہے اب ہم ریڈ کلر ڈیجیٹائز کریں گے اور یہاں سے ریڈ کلر سیلیٹ کر لیں گے ایس دو آئیں گے آوٹ لائنز شو ہو جائیں گی اور ہم یہاں سے ریڈ کلر کو ڈیجیٹائز کریں گے یہ ریڈ کلر ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کورنرز والا اس کا ہم سٹریٹ اینگل رکھیں گے یہ دیکھیں دوستو اب یہ ہمارا ڈیزائن یلو کلر والا جو ڈیجیٹائز کیا تھا یہ اینڈ پونٹ اس کا ادھر لیا ہے جو یلو کلر والا ڈیزائن ڈیجیٹائز کیا تھا وہ ہمارا نیچے رہ گیا اس کو اوپر کیسے لائیں تو اس میں دوستو ہم آلٹ وی وی دبائیں گے تو یہ کلر شو ہو جائیں گے سامنے اس میں یلو کلر سیلٹ کریں گے سارا یلو کلر کو سیلٹ کر کے کنٹرول ایکس وی دبائیں گے کنٹرول ایکس اور کنٹرول وی دبائیں گے تو یہ ڈیزائن کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا ڈیجیٹائز اس کے اوپر آ جائے گا اور یہ ہم اب اس کی سمجھ آگی دوستو آپ کو ہم یلو کلر کو سیلٹ کر کے پہلے آرٹ وی دبائیں گے یلو کلر سیلٹ کریں گے اور سارے یلو کلر کو سیلٹ کر کے کنٹرول ایکس اور کنٹرول وی دبا کے اس کو اوپر لے آئیں گے ٹھیک ہے دوستو اب ہم ریڈ کلر کی آوٹ لائن ڈیجیٹائز کریں گے اس کے لئے ہم اب یہ پہلے تو کروی ڈیزائن تھا نا اب ہم آف سیٹ آن کر لیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو سکیرڈ کارنرز پہ کر دیں گے انپٹ سی سیلٹ کر کے یہ بھی دوستو ایسے ہمارے پاس آجے گا یہ تاتامی میں ہے اس کو سارٹن میں کر دیں گے اور یہاں سے کلر اس کا بلیک سیلٹ کر لیں گے انڈر لے اس کی سینٹر انسلٹ کر لیں گے فلز اس کا ایٹی پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو اس کا ہم نے سائز سیلٹ نہیں کیا تھا یہ تقریبا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی 1.7 mm کی ہے یہ 1.2 mm کی ہے اس کو ہم یہاں سے کر لیں گے 1.5 تقریبا تاکہ یہ اس پہ صحیح ہو جائے دوستو اب یہاں سے یہ جو آپ کو شو ہو رہے دوستو یہ سٹیچز یہ اس کے لنک تھریڈز ہیں یہ بعد میں تھریڈنگ ہو جائیں گے یہ سارے دوستو اب ہمارا رہ جا ہے یہ ییلو کے اوپر بلیک آوٹ لائنز اس کو ہم اس کو بھی آف سیٹ سے سیلٹ کریں گے اس کا پہلے سائز دیکھ لیتے ہیں سائز کیا ہے اس کا سائز بھی 1.5 mm ہے تقریبا اس کو سیلٹ کر کے پہلے ہم یہاں سے انپوٹ سی کا سائز 1.5 mm کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو سارٹن پر کر دیتے ہیں آؤٹ انڈر لے اس کی سینٹر رن کر دیتے ہیں اس کو سیلٹ کرتے ہیں آف سیٹ لگاتے ہیں اور یہ راؤنڈ والا سیلٹ کر لیتے ہیں یہ آف سیٹ لگا کے اس کا آؤٹ لائن لگ گئی ہے انپوٹ سی کے ذریعے اور اس میں اس کو سیلٹ کریں گے اسی طرح اس کی لیے آؤٹ لائن لگ جائے گی انپوٹ سی کے ذریعے اس کے بعد اس کو سیلٹ کرتے ہیں اسی طرح اس کی لی آؤٹ لائن لگ جائے گی انپوٹ سی کے ذریعے اس کو سیلٹ کرتے ہیں اس کی لی آؤٹ لائن لگ جائے گی انپوٹ سی کے ذریعے پھر اس کو اس کی لی آؤٹ لائن انپوٹ سی سے ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستہ اس میں ایک اور چیز ہے اگر ہم اس کو بھی آف سیٹ اس کا چیزن کرنا چاہیں یہاں سے سپیشل میں جائیں گے انپوٹ سی کے اندر بھی ہم آف سیٹ لگا سکتے ہیں اس کے سٹیچز اندر کو یا باہر کو کر سکتے ہیں یہاں سے اگر ہم اس کو سیونٹی پہ کریں گے تو سائیڈ ٹھرٹی پہ ہو گئی یہ اندر کو ہو گیا یہ اوپر سے ہم سائیڈ وان اس کی تھرٹی پہ کریں گے اور سائیڈ ٹو اس کی سیونٹی پہ ہو جائے گی تو یہ دوستہ یہ جو چیز ہے یہ باہر کو ہو گئی ہے دوستہ آپ نے دیکھا آف سیٹ لگانا بھی انپوٹ سی کے ذریعے یہ ہمارا ڈیزائن کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستہ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری کمپلیکس فل اور انپوٹ سی کے ساتھ دیزائن کیسے ڈیجٹائز کیا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد دوستو مجھے لازمی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے فیس بک پیج کو بھی جوائن کیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ مزید تصویریں اور مزید ویڈیوز سے گائیڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی